اسمائلی نیٹوک کو سبسکرائب کریں اور پل آئیکن پر کلک کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم کرونا وائرسہ اور اس سے متعلق جو حکومت کے آقام نشر کیے گئے ہیں میں مجھ سے چند گوشتوں پر سوال ہوا میں اس سے متعلق کچھ ضروری باتیں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کرونا وائرس تاؤن و حیدہ کی طرح ایک وبا ہے اور وبائیں اللہ کی طرف سے کسی کے لئے بطور عذاب آتی ہیں اور کسی کے لئے عقید و عمل کا امتحان اور کسی کے لئے درست عبرت ہوتی ہیں اس لئے ایسے موقعوں پر استغفار توبہ کی کسرت اور آمال سالحہ کی کسرت صدقہ و خیرات اور رجوع اللہ کہ آمال اہم ترین آمال ہیں دفعہ مصاحب و بلا کے لئے مسلمانوں کو یہ راہ اختیار کرنی چاہیے ہر مسلمان کا اس بات پر ایمان ہے کہ زندگی اور موت شہت و مرض خیر سے گالی اور بلاع و وبا بلکہ تمام نظام کائنات رب قدیر کے دست قدرت میں آئے وہی مدبر عالم ہے اس لئے بلاعوں اور وباؤں سے خوف زدہ ہونے کے بجائے رب قدیر کا خوف دل میں بٹھائیں اور ان معاملات میں رجوع اللہ سے کام لیں البتہ شریعت اسلامیہ میں ان تمام ظاہری تدبیروں اور احتیاطوں کی اجازت ہے جو شرع کے خلاف نہ ہوں اس لئے حکومت کے وہ آقام جو ایک مسلمان کے لئے شرعن جائز ہیں ان پر عمل کریں قرآن مقدس اور احادیث کریمہ میں فرد نمازوں کو بجماعت عدہ کرنا واجب قرآن دیا گیا ہے خصوصاً جمعہ کی نماز کا بجماعت ہونا اور اذن عام و امام و مازون کی اقتداء میں ہونا شرعن جمعہ ہے جو بمندل ہے فرد ہے اس سے روکنا ہرگز جائز نہیں کہ اس میں نماز کو عطل طریقے نماز سے ادا کرنے سے روکنا ہے اور مسجدوں کو ویران کرنا ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں باتوں پر قرآن حکیم میں وعید نادل فرمائی ہیں مثلاً اسی طرح یہ فرمایا اس لئے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی سنت و نفل گھروں میں ادا کریں اور فرض کے لئے مسجدوں میں حاضر ہوں ساتھی حکومت سے اس معاملے میں اس طرح کی اجازت کا مطالبہ بھی جاری رکھیں بالفرض اگر اگر شدید مطالبے کے باوجود حکومت اجازت نہ دے تو یہ حق اللہ و حق قلعباد کی مخالفت ہے البتہ عامت المومنین اس صورت میں رخصت پر عمل کرنے کرنے کے مجاز ہوں گے اور اسی طرح وہ اپنے گھروں میں یا جہاں موقع ملے وہاں اپنی نمازیں ادا کریں یہ رخصتیں اسی طریقے پر ہیں جیسے کہ حج اور عمرے میں اگر احسار من العدو یا اور صورت سے ہو تو لوگوں کو اجازت ہوتی ہے کہ اپنا حج اور عمرہ کا احرام کھولنے کے لئے قربانی دیں اور پھر اپنا احرام کھول کر کے واپت ہو جائیں بعد میں اس کی قضاء ادا کریں اب میں چند ایسے عامال بتاتا ہوں جن سے وبائیں دور ہوں گی اور لوگ اپنے لئے آسانیاں محسوس کریں گے نماز مغرب یا اشاہ کے بعد اپنے گھروں میں لگاتار سات بار آذان پکاریں دوسرا عمل استغفار کی قطرت کریں تیسرا عمل تلاوت تلاوت قرآن خصوصاً خصوصاً سورہ یاسین اور سورہ فتح کی تلاوت کریں پھر ایک اور یہ عمل دفع بلا کے لئے اس طرح پر کہ کسی کاغت پر بسم اللہ شریف لکھیں اس کے نیچے لی خمسطن اطفی بہا حرزل وبائل حاطمہ پھر اس کے نیچے المصطفی والمرتضاء وبناہما والفاطمہ یہ لکھیں اور لکھ کر باہر کے دروازے کی پیشانی پہ جسپا کر دیں میں اخیر میں اللہ رب جلیل و قدیر سے دعا کرتا ہوں کہ اپنے محبوب مکرم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں اس بلا اور وبا کرونا یعنی کووید انیسک سے جلتر پوری دنیا کو نجات دے اور اہل اسلام کو اپنی حفاظت میں رکھے صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقی سیدنا محمد و آلہ و صعبی اجمعین بلحمت یا رحمہ محمد 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 موسیقی